اور جب چیزیں منگوائی جاتی ہیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں ایمپورٹس کی بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے کہ ایمپورٹس پاکستانیوں کی بڑھتی جنی جاری ہے ایمپورٹس کے اوپر ٹیکسیشن بھی بڑھایا لیکن اس نے بھی کام نہیں کیا ایمپورٹس پھر بھی بڑھ نہیں ہے کیونکہ یہاں بہت ساری چیزیں میاری پر اہم نہیں کی جاری ہیں دستیاب نہیں ہے اور پاکستانیوں نے ایسی ایسی چیزیں ایمپورٹ کی ہیں جو کہ ہم یہاں سے بڑے آرام سے لے سکتے ہیں اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کو کام کر رہے ہونا چاہیے تو سویل صاحب یہ عجیب و غریب قسم کی یعنی ہمارے یہاں شیمپوز ایمپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ ہم یہاں بنا سکتے ہیں ہمارے یہاں موبائل فون کی درامت اتنی بڑھ چکی ہے کہ جس کی شاید ہم لوگ غریب عوام ہیں موبائل ایسے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے موبائل ضرور ہے یہ درامداد تو بڑھ رہی ہیں برامداد ہماری بڑھ نہیں رہی انیکہ یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے اور پریشان کن صورتحال بھی ہے ملکی موشت کے لیے بھی یہی وجہ کہ ہماری جو درامداد بڑھنے کے باعث ہمارا جو تجارت کی خسارہ ہے وہ تیس رب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے وہ بہت سے مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مختلف ممالی کا پھر رکھ کرنا پڑ رہا ہے کشکول اٹھا کے جانا پڑتا ہے ڈالرز کے حصول کے لیے لیکن یہ پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹک کے اداد و شمار کے مطابق روہ مالی سال کے نو ماہ کے دوران پاکستان نے مجموعی طور پر چار ہزار چھتیس اروپے کی مختلف اشیاء درامد کی ہیں لیکن اس کے اندر کچھ شعبوں کی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت حیران کن ہیں فور ایزمپل ہم زری ملک ہیں زراد کے اندر ہم پیداوار کے اندر خود کفیل ہوا کرتے تھے اب صرف یہ پتہ تلے کہ نو ماہ کے دوران پاکستانیوں نے پچھتر اروپے کی ڈالیں امپورٹ کی ہیں تو یہ بہت بڑا کوئسٹن ہے جہاں پر آئی روز کسان آواز اٹھاتے ہیں کون سے ایسی وجوہات ہیں کہ ہمارے پاس زری رکبہ موجود ہے ہمارے پاس زرخیز ارازی موجود ہے اس خطے سے ہم دنیا کے مختلف امالی کی زریع جناس کی ذریعات پوری کرتے رہے ہیں تو ہمیں پچھتر اروپے کی ڈالیں کیوں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں اس کے بعد دوسرے جو فگر سامنے آیا ہے کہ ہم نے نو ماہ کے دوران تنتالیس ارب روپے کی پاکستانی جو انہیں وہ چائے امپورٹ کر کے پی گئے ہیں تنتالیس ارب روپے کی اس کے بعد جون سے مارچ کے دوران جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نو ماہ کے ارسا ہے موبائل فون کی بات کرتے ہیں پچپن ارب روپے کے موبائل فون امپورٹ کی جا چکے ہیں اچھا یہ بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے اور پاکستان کے لیے الارمیگ ہے پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر کزشتہ چند سالوں کے دوران موبائل فون سارفین کی اتداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوئے سپیشلی 3G اور 4G ٹکنالوجی آنے کے بعد اس کی شرائع کے اندر آئے روز اضافہ ہو رہے دیکھئے غریب لوگ ضرور ہیں لیکن آپ انفرمیشن کا دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو ہونا چاہیے لیکن افسوسناک صورتحال حکومت کے لیے موجودہ حکومت نے دعوے بہت کیا ہمیں ہارے ہاں پاکستان کے اندر موبائل کی مینفیکچرنگ کا پلانٹ لگنا چاہیے تھا جہاں اتنی بڑی مارکیٹ ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم اسپورٹ کر سکے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم پلانٹ نہیں لگا رہے موبائل اسپورٹ کر سکے لیکن راو صاحب امپورٹ ہم لوگ کر رہے ہیں زرہی ملک کی تو بات چھوڑی دیجئے زرات کی طرف ہمارا دھیان کے در ہے ایکرکلچر کی طرف دھیان کے در ہے کسان آئے روز یہاں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا اگر ان چیزوں کی طرف دھیان ہو یا ان شوپوں کی طرف دھیان ہو تو پھر ہم لوگوں کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن دھیان تو صرف صرف سڑکوں کے اوپر ہے اور میٹرو کے اوپر ہے یہ تو ڈاکومنٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ہے نا جو سمگل ہو کے چیزیں آتی ہیں وہ شاید اس سے زگنا ہو یہ فگر سارا اور اس کے بعد صورتحال یہ ہو رہی ہے امپورٹ آپ نے ایتی زیادہ آپ کی ہو گیا انڈاکومنٹڈ ملا آکے کر کرے تو بہت ہی زیادہ ہے اسی لئے تو آپ کشکول کی جو بات کر رہے ہیں پیشنٹ ویلمنٹ بگ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں دیں سات سو ملین ڈالر آپ ان سے مانگ رہے ہیں اگلے سال میں ایک یہ بیرونی خسارہ کم کرنے کے لیے ٹیڈ ڈیفیسٹ کو دوسرا پاور سٹرکشنگ جو ہے جو پاور سیکٹر کی ریسٹرکشنگ ہے وہ بھی اب ان کو خیال آیا جب برا حال ہو گیا پاور گیا تو یہ دالوں پہ مجھے بہت شرمناک سوپے آل ہے ذریعی ملک میں دالیں آپ پیشتر ارب کی اگر ایپورٹ کر رہے ہیں تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ راو صاحب بہت شکریہ سوہل صاحب لیکن یہاں ہمارے یہاں ویرنس کیمپین کی بھی تو ضرورت ہے ویرنس کیمپین کی سنس میں ضرورت ہے کہ کون سی چیز ہمارے یہاں سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس چیز کی زراد کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھایا جائے تاکہ اس کو ایپورٹ نہ کرنا پڑے اس کھانے کی چیز کو جو چیز استعمال کی ہے باہر سے آ رہی ہے اس کا پلانٹ ادھر لگا دیا جائے تاکہ ہم ایپورٹ نہ کر سکیں ہمارا یہ جو سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہے کہ ہماری ایپورٹ بڑھتی ہیں اور ایکسپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے ایکسپورٹ کی طرف ہمارا دھیان نہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا